ہنڈنبرگ سے فوپس کی ریپورٹ کے بعد جہاں دنیا بھر میں بھارت کی ساکھ پر بٹا لگا ہے تو وہیں اڈانی کے کارناموں نے دنیا بھر میں جو ہنگامہ کھڑا کیا دیش میں ویپار اور دیش کے کاروباریوں کی چھوی کو جو دھکا لگایا ہے وہ جگ ظاہر ہے دھوکے بازی، فراڈ، جالسازی، اسی کے اسپاس دیش کی چھوی بننے لگی اڈانی کے کارناموں پر جانچ پر بچ رہی سرکار پر بھی اب سوال ہے اور دنیا بھر میں یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں صرف اسی طور پر بھارت کے پروفیشنل کو اب اسی طور پر دیکھا جائے گا کیا اسی طور پر انہیں پہچانا جائے گا یہ بڑا سوال ہے ایسا نہیں ہے کہ تمام چیزیں صرف اڈانی کے اردگرد ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف اڈانی ہی بھارت کا چہرہ ہیں دیش کی مٹی میں جنم لینے والے ایسے انگنت لوگ ہیں جو دنیا بھر میں اپنی محنت اور قابلیت کے بل پر پہچان بنا رہے ہیں اور صرف دنیا میں بھارت کی پہچان کو بلند بھی کر رہے ہیں اور دنیا انہیں گلے لگا رہی ہے بولتا ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ پر زائشہ کرلی بے دنیا میں بھارتی مول کے لوگ اپنی قابلیت کا ڈنکہ بجا رہے ہیں بھارتی مول کے ایسے کئی لوگ ہیں جو ودیشی کمپنیوں کی کمان سمال رہے ہیں اب ایسے ہی ایک بھارتی کے ہاتھ میں یوٹیوب کی کمان آگئی ہے بھارتی مول کے امریکی ناغرے کے نیل مہن یوٹیوب کے نئے سی ایو بن گئے ہیں نیل مہن نے سٹینفرڈ سے الیکٹریکل انجنیرنگ کی پڑھائی کی وہ پہلے گوگل میں بطور چیپ پروڈیکٹ آفیسر کام کر چکے ہیں اس سے پہلے وہ مایکروسوفٹ میں بھی کام کر چکے ہیں اور بائیو تقنیق کے چھتر میں کام کرنے والی کمپنی 23 ایڈمی کے بورڈ میں بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ ایک اور نام اس فیرس میں شامل ہے پونے میں پلے بڑھے اور شکشہ حاصل کرنے والے لکشمن نرسمن جو ستمبر 2022 میں دنیا کی سب سے بڑی کافی شاپ چلانے والی کمپنی سٹار بکس کا سی ایو نیوکٹ کیے گئے وہ اپریل 2023 سے یہ کاربار سمالیں گے نرسمن نے برٹینستیت، ریکٹ، بلکجر گروپ، پی ایل سی، لیسول اور انفیمل بی بی فارمولا کے سی ایو کے طور پر بھی کام کیا ہے نرسمن نے پونے وشودیالے کے کالیج آف انجینئرنگ سے پڑھائی کی ہے انجینئرنگ کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی آف پینسلویا میں چلے گئے جہاں پر انہوں نے بجنس سکول میں رہتے ہوئے پڑھائی کی یہاں سے انہوں نے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی پونے میں جن میں نرسمن نے جن منی میں ماسٹرز کی پڑھائی کی اس کے علاوہ ایک اور نام جو اس فیرس میں شامل ہے جنہوں نے بھارت کی پہچان کو دنیا بھر میں ایک محنت اور محنت کش لوگوں کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک یوگتہ بھرے پروفیشنلز کے نام کے ساتھ جوڑا ہے اس نام میں ایک اور نام جوڑتا ہے دنیا کی بڑی فرنچ فیشن کمپنی چینل کی گلوبل سی او بھارتی ملکی لینہ نائر ہے وہ دسمبر 2021 سے اپنی ذمہ داری سمال رہی ہے اس سے پہلے نائر دگج ایف ایم سی جی کمپنی یونی لیور کے ساتھ جوڑی تھی ایک اور نام سندر پچائی کا ہے جو چینلی میں جن میں تھے اور آج پوری دنیا میں ان کی پہچان ہے وہ کسی پرچے کے محتاج نہیں ہے پچائی نے آئی آئی ٹی کھڑکپور سے انجینیرنگ کی پڑھائی کی 2015 میں گوگل کا سی او بنایا گیا تھا انہیں اور اس کے علاوہ ایک اور نام جوڑ جڑتا ہے وہ ہے ستنڈیلا کا جی ہاں وہ بھی کسی پہچان کے محتاج نہیں ہے ایک بھارتیے کے طور پر ایک بھارتیے مول کے ہونے کے ناتے ان کی پہچان جگ ظاہر ہے ستنڈیلا میکروسوفٹ کے سی او ہیں 2014 میں انہیں یہ پسوپا گیا تھا انہوں نے کرناٹک کے منپال انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں پڑھائی کی نڈیلا نے اپنے کریئر کی شروعات آئی ٹی کمپنی سن میکرواللسٹک سے کی تھی ستنڈیلا کے علاوہ کچھ اور نام بھی اس فیرست میں شامل ہیں جنہوں نے بھارت کے نام کو روشن کیا ہے امریکہ کی آئی ٹی کمپنی انٹرنیشنل بجنس مشینس نے بھارتیے مول کے اروند کرشنہ کو سی او بنایا ہے اپنی کمپنی کا آئی ٹی کانپور سے گریجویشن اور پھر یونیورسٹری آف الیون سے الیکٹیکل انجنیرنگ میں پیجڈی کرنے والے اروند کرشن بھارت کی پہچان ہے دنیا بھر میں بھارت کی پہچان کو بلند کر رہے ہیں اوڈوبی کے بھارتیے مول کے سی او شانتنو نارائن کو فورچون نے دوہزار اٹھارہ کی بجنس پرسن آف دا ایئر کی سوچی میں بھی شامل کیا تھا شانتنو نارائن کا جنم ہیدر آباد میں ہوا ان کی ماں امریکی ساہت پڑھاتی تھی پتا کی ایک پلاسٹک کے سامان کی کمپنی تھی شانتنو نے اسمانیا یونیورسٹی ہیدر آباد سے الیکٹرکس اینڈ انجنیرنگ میں بیچلر کرنے کے بعد برکلے یونیورسٹی کالیفورنیا سے ایم بی اے اور باولنگ گرین اسٹیٹ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا ان کے کریئر کی شروعات ایپل کمپنی سے ہوئی اس کے بعد وہ سلیکون گرافکس میں بھی کام کر چکے ہیں اس کے بعد انہوں نے آن لائن فوٹو شیئرنگ کمپنی پکسٹرا کی استحاپنا کی شانتنو نے انیس سو اٹھانوے میں سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پر اوڈے بی جوائن کی تھی دوہزار پانچ میں وہ اس کے سی او بنے وہ اوڈے بی فانڈیشن بورڈ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں دوہزار گیارہ میں تتکالین امریکی راشتپتی باراک اوباما نے انہیں منیجمنٹ ایڈوائزری بورڈ کا سجد سے بھی نیوکتک کیا گا یہ وہ نام ہیں جنہوں نے بھارت کی پہچان کو بلند کیا ہے اس فیرس پہ ایک اور نام جڑتا ہے آن لائن ویڈیو پلیٹفارم ویمیو کی سی او ہیں بھارتی امول کی انجلی سود انہوں نے گھاٹے میں چل رہی کمپنی کو بلندی تک پہنچایا انجلی سود جب دوہزار چودہ میں کمپنی میں مارکرٹنگ ڈائریکٹر بنی تب کمپنی یوٹیوب اور نیٹفلکس سے ٹکل لے رہی تھی کیونکہ وہ بنا ویجیابن والے پلیٹفارم تھے انجلی سود نے کمپنی کو دھیرے دھیرے مضبوط کیا اور بڑا بنانے کے لیے محنت کرنی شروع کی کمپنی نے بجنس مالکوں پر فوکس کرنا شروع کیا جبکہ یوٹیوب اور نیٹفلکس فلم نرماتاؤں پر فوکس کر رہے تھے ان کی کمپنی نے چھوٹے بجنس کو بھی یہ ویڈیو پلیٹفارم دیا جس کی مدد سے وہ ویڈیو بنا کر کہیں بھی پبلش کر سکتے تھے اس طرح کمپنی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی گئی اور آج ان کی کمپنی ایک ارب ڈالر سے بھی زیادہ کی کمپنی بن چکی ہے ایک اور نام راج سبرمنیم کا انہوں نے کوریئر کمپنی فیڈیکس کا سی او بنایا گیا ہے راج سبرمنیم کیرل کے تروندھپورم سے آتے ہیں حالانکہ اب وہ امریکی راج تینیسی کے میفیا شہر میں رہتے ہیں راج سبرمنیم نے 1987 میں آئیٹی بومبے سے کیمیکل انجنیرنگ کی پڑھائی کی اس کے بعد وہ 1989 میں نیو آرک استحت ایک وشودیہ لے گئے جہاں سے انہوں نے فیلڈ میں ماسٹر ڈگری حاصل کی اس کے ساتھ ہی انہوں نے انیویسٹی آف ٹیکساس سے مارکٹنگ اور فائننس میں ایم بی اے بھی کیا یہ وہ نام ہے جو دنیا بھر میں بھارت کی پہچان کو بلند کر رہے ہیں ساوٹ بینک کے پورو سی او او اور بھارتی ملک کے نکیش اروڑا سب سے زیادہ پیکش پانے والے دنیا کے تیسرے سی ای او ہیں سائبر سیکیورٹی کمپنی پالو آلٹو نیٹ ورک کی کمار نکیش کے پاس ہے نکیش اروڑا اکتہ پردیش کے غازی آباد سے تعلق رکھتے ہیں نکیش کی شروعاتی پڑھائی دلی کے ائر فورس اسکول سے ہوئی اس کے بعد 1989 میں انہوں نے بنارہ سندوی شویدیالے سے آئی آئی ٹی سے الیکٹرکل انجینئرنگ میں بی ٹیک کی ڈگری حاصل کی گلوبل ایڈوٹائزنگ اینڈ پبلک ریلیشن ایجنسی اور گلوی نے بھارت کی جنمی دیوکا بلچندانی کو اپنا گلوبل چیف ایکزیکوٹیو آفیسر بنایا ہے امرسر میں جنمی بلچندانی نے یونیسٹی آف ساردن کلیفورنیا سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی یہ وہ فیرست ہے یہ چند نام ہیں جو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اور بھارت کی پہچان کو بلند کر رہے ہیں پوری دنیا انہیں گلے لگا رہی ہے کچھ ایک کاروباری جن کی وجہ سے بھارت کے نام پر بٹا لگ رہا ہے یا بھارت کی ساک پر بٹا لگ رہا ہے وہ صرف بھارت کی پہچان نہیں ہے وہ اپنے کرموں کے وجہ سے بدنام ہو رہا ہے ایک لمبی چوڑی فیرست ہے ان ناموں کی جو بھارت کی پہچان بن رہے ہیں اپنی محنت کی بلبوتے پر اپنی قابلیت کے بلبوتے پر